ایران کے اکتری صوبوں میں سے ایک جنوب مشرق میں واقعہ کرمان صوبہ ہے جس کے معروف شہر میہان کے وسط میں وہ عالی شان مقبرہ وہ شخصیت کا موجود ہے جنہوں نے چودہ سو اکتریس عیسوی میں ایک سو پانچ سال کی عمر میں انتقاض فرمائے اور جن کی ذکر اور تذکرے کے بغیر آخر زمہ پر گفتگون نہیں ہو سکتی اور وہ شخصیت ہے جناب نور الدین کی تاریخ جنہیں حضرت نعمت اللہ ولی کے نام سے یاد کرتی ہے ان کا سیسرہ نصر حضرت موسیٰ قازم سے ملتا ہے اور وہ شان کے شہر حلب میں پیدا ہو انہوں نے قرآن سید جلال الدین قازمی سے پڑا جبکہ علم کلام شیخ شمس الدین مکی سے مکہت المکرمہ میں حاصل کیا اور اس دوران آپ سات سال مکہ میں مقیم رہے اور پھر ایران، افغانستان، مصر، شام، سمرکن، تبریس، ملتان اور کشمیر کا سفر بھی کیا وہ موسم سروا ہزاروں میں گزارتے اور لوگوں نے اس دوران ہزاروں کی تعداد میں ان کی بزرگی اور کارامات کا اعترام دیا اور پھر وہ ایران میں یست کے علاقے میں گئے جہاں انہوں نے خانقاہ تعمیر دی وہاں لوگ دور دور سے آتے اور وہیں جب ان کا انتقال ہوا تو سلطان شہاب الدین بہمی نے ان کا مک برا تعمیر دیا شاہ نعمت اللہ ولی غالمت اللہ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارت کہ میری عمد کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوں گے صوفیہ کی نزدیک یہ گروہ اولیاء مراد کہلاتا ہے کہ اللہ تعالی جب چاہے اپنی خصوصی انایت سے ولی، عبدال، قطب اور غوث جیسے آل و عرفہ مراتب پر انہیں فائز کرنے کا حضرت نعمت اللہ ولی آج سے تقریباً آٹھ سو پچھ پن سال پہلے گزرے ہیں اور ان کے ہزاروں فارسی اشار پر مشتمل دیوان کے علاوہ ایک قصیدہ بہت مشہور ہے جس میں انہوں نے آنے والے دور کی پیش گوئیاں فارسی اشار کی صورت کی جو کہ حیران کن حد تک ہر بہر کوئی اس طرح درست نظر آتی ہیں کہ انہوں نے سو سے سات سو سال بعد آنے والے برے سغیر کے بادشاہوں کے نام تک ترتیب کے ساتھ بیان کر دیئے جب کتب وہ پیضہ بھی نہیں ہوئے تھے وہ بادشاہ مثلا مغل بادشاہ تیمور کا تذکرہ ان کے اشار میں بادشاہ کی پیضائی سے دو سو خال پہلے پہلے گئے اسی طرح لوگی خاندان کے حکمرانوں سکندر لودھی اور ابراہم لودھی کا ذکرہ ان کیاں ملتا ہے اور پھر مغلی خاندان کے بابر ہمائیوں شیر شاہ سوری جو درمیان میں آئے اکبر جہانگیر شاہ جہان سب کے قصے ناموں کے ساتھ بیان کرتے نعمت اللہ شاہ ولی پھر انگریزوں کی آمد کا حوال بھی بیان کرتے ہیں صرف ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ وہ ہجابات کے تمام پردے اٹھاتے ہیں جو آفروزمہ تک پیش آنے والے کموں پر استعمال واقعات اور حوادث کو اپنے قصیدوں میں پھر وہ بیان کرتے ہیں کئی قصیدوں میں وہ پیدا شد کی ردلیف استعمال کرتے ہیں یعنی پیدا ہوگا یہ کہہ کے بات کرتے ہیں اور بعض مقام پہ ردلیف میں بینم یعنی میں دیکھ رہا ہوں کی صورت استعمال ہوتی ہے جو پھر گوئیاں حیران کن حد تک درست ثابت ہوئیں ان میں سے کچھ ذرا ملائزہ فرمائیے زہیر الدین بابر کے اقتدار میں آنے سے ساڑھے تین سو سال پہلے یعنی گیارہ سو چہتر عیفی میں نعمت الاولی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ملک کابل کا بادشاہ بابر دیلی میں ہندوستان کا وارث ہوگا ایک اور شیئر یوں ہے کہ ہمائیوں بادشاہ کو حادثہ پیش آئے گا اور پھر شیر شاہ یعنی شیر شاہ سوری ایک شخص دنیا میں ظاہر ہوگا تاریخ ہند اس پیش گوئی کو مکمل طور پر درست ثابت کرتی ہے کہ شیر شاہ سوری سے شکست کھا کہ ہمائیوں نے نظام سکہ کے ذریعے دریائے گنگا پار کر کے اپنی جان بچائی اور جب شیر شاہ سوری چربسا تو ہمائیوں نے شائران کی مدد سے پندرہ سو پچپن عیسوی میں دوبارہ ہندوستان پر قبضہ کیا اور پندرہ سو تیس سے لے کے پندرہ سو چھپن تک وہاں پہ حکومت کی یہ درچل بات ہے کہ نعمت اللہ شاہ ولی نے تمام مغل بادشاہوں کا نام لے کر ان کے بارے میں پیش گئی کی مثلا اس طرح کا ایک شیر ملاحظہ فرمائی ہے جہنگیر کے بارے میں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ دارالبقا کی طرف سفر کرے گا تو اس کا بیٹا شاہ جہاں پیدا ہوگا قابل توجہ بات یہ ہے کہ نعمت اللہ ولی نے تمام مغل حکمرانوں کا نام لے کے ذکر کیا سوائے ایک کے یعنی اورنگ زیب کے ہو سکتا ہے کہ یہ ذکر آج کہیں قصیدوں میں موجود نہ ہو کہیں دستیاب نہ ہو لکھا گیا ہو یا بھر یہ بھی کہ اورنگ زیب نے نہ صرف تخت نشینی کی صدی و پرانی روایہ سے انحراف کیا اور اپنے باپ شاہ جہاں کو گوالیار کے قلعے میں کہت کروا دیا بلکہ تخت کے اثر وارش یعنی اپنے بڑے بھائی دارہ شکو کو شکست دینے کے بعد ہاتھی کے پیچھے بان کر گھسیڑتے ہوئے ہزاروں مرد و عورتوں کے سامنے بے رہمی سے قطر کروا دیا اور امزید کے بعد خاندان مغلیہ کا زوال ہے اور اس کا بھی ذکر کرتے ہیں حضرت اور پھر دیلی کے اجڑنے سے چھ سو سال پہلے نعمت اللہ شاہ ولی دیلی کے نادر شاہ کے ہاتھ اجڑنے کا ذکر برباد نہیں ہے نادر شاہ نے سترہ سو انتالیس میں ہندوستان کے حملہ کر کے دو ماہ تک دیلی کو اس طرح برباد کیا کہ ایک بار تو غصے میں آکے اس کے سپائیوں نے صرف بارہ گھنٹے میں ڈیڑھ لاکھ انسانوں کو دیلی میں قطر کر دیا نعمت اللہ ولی بابا کے دور میں سکھوں کے بانی پیشوا یعنی گرو نانک کا ذکر بھی کرتے ہیں یعنی اس کا نام نانک ہوگا بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے اور اس فقیر کا بازار گرم اور بہت چرچہ ہوگا پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنگ جین یعنی جرمنوں کی جنگ میں آسمان عیسائیوں کو مقتلع کر دے گا اور یہ ان کے لیے تباہی اور بربادی کا نشان ہوگا پہلی جنگ عظیم جو کہ 1914 سے 1918 تک اور پھر 21 سال بعد دوبارہ جرمنوں اور عیسائیوں کے درمیان دوسری جنگ عظیم کی صورت ہوئی ایک حیران کن نتیجہ نعمت اللہ شاہ ولی ان جنگوں کا یوں بیان کرتے ہیں یعنی اگرچہ اہل برطانیہ جرمنوں پر فتح پا لیں گے لیکن پھر بے حد کمزور ہو جائیں گے اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ جائیں گے مگر وہ لوگوں میں ایک جالیوہ جھگڑا چھوڑ کے جائیں گے غور کیجئے یہاں نعمت اللہ شاہ ولی مسئلہ کشمیر کا ذکر فرما رہے ہیں اور پھر وہ کئی سال بعد سکوت دھاکہ کے پیش گوئے بھی کرتے ہیں یعنی مسلمانوں پر اپنے ملک کی زمین تنگ ہو جائے گی اور تباہی و بربادی ان کی تقدیر میں ظاہر ہوگی پھر نعمت اللہ شاہ ولی انیس سو پیسٹھ کی جنگ کا تذکرہ این دنوں کتنے ڈیز میں یہ لڑی گئی اس کی مدت کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سترہ روز کی جنگ کے بعد اللہ کے خوضل کرم سے اسلام کی غازی خود ہی کر کے کامیاب ہوں گے ماضی میں حیران کن حد تک درست ہوتی پیش گوئیوں کے بعد ذرا زمانہ حال کی پیش گوئیوں پر نظر ڈالیں اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ نعمت اللہ شاہ ولی مستقبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں حضر حضر کے بارے میں بے شمار ان کی روایات لیکن ایک شیر جناب ملاحظہ فرمائیے یعنی اس وقت کسی کو اہل حق نہ دیکھے گا لوگ چور اور ڈاکھووں کے سر پہ دستار رکھیں گے آخر ذرا کے بارے میں آٹھ سو پچپن سال پہلے نعمت اللہ ولی کی پیش گوئیاں انتہائی عام تصور ہوتی ہیں کہ ماضی و حال میں ان کی تمام کی تمام کتنی باتیں انہوں نے کہیں وہ ہو بہو پوری ہیں مستقبل کے کسی دور کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد کس واقعے کے بعد یہ واضح نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ہندوستان میں ایک شورش ظاہر ہوگی اور اس در زمین پہ فتن و فساد مپا ہوگا کس واقعے میں یہ ہنگامہ شروع کیا اس کے بارے میں جیسے میں نے پہلے بیان کیا کوئی نہیں جانتا پھر وہ کہتے ہیں کہ یعنی اس خلفشار کے وقت بدھ پرست قوم کلمہ گو مسلمانوں پر اپنے ہندوانہ کہر و غضب کے ساتھ ظاہر ہوگی اس جنگ کے دوران یہاں لڑتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں تین چار اشار انتہائی توجہ طلب ہیں یعنی ان کی مدد کے لیے شمال مشرق کی طرف سے فتح حاصل کروانے کے لیے غائبانہ مدد آئے گی پھر وہ کہتے ہیں یعنی ترکی عرب ایران اور مشرق غستہ سے امداد کے لیے ان کے پاس لوگ دیوانہ وار آئیں گے اور پھر اس جنگ میں اتحاب کیسے ہوگا اس بارے میں ان کا یہ شیئر ملاحظہ کریں یعنی ترکی چین اور ایران والے یہ بھی سب یقجہ ہو جائیں گے اور یہ سب بھی ہندوستان کو غازیانہ طور پر فتح کروانے گے یہ جنگ کس قدر خوریز ہوگی اس بارے میں نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ دریا اٹک کافروں کے خون سے تین مرتبہ بھر کے جاری ہوگا اس شیئر کی سمجھ بوجھ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک اس پشگوئی پہ نظر نہ ڈالنے جس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں یعنی پنجاب شہر اللہور ملک کشمیر نسل شدہ آزاد کشمیر یعنی دریا گنگا اور دریا جمنہ کا علاقہ اور بنجور شہر مسلمان فتح کر لیں گے بہت سے صاحبیں ان پشگوئیوں کو ان احادیث کے ساتھ ان کے تناظروں میں دیکھتے ہیں جہاں پہ ذکر ہوا ہے غزوہ ہند کا تیسری متوقع جنگ ازین کے بارے میں نعمت شاہ وغی فرماتے ہیں یعنی ہند کی طرح مغرب کی تقدیر بھی خراب ہوگی اور تیسری جنگ شروع ہو جائے گی پھر ان کا کہنا ہے یعنی ایک بڑی جنگ میں شکست خوردہ جرمنی یا جاپان روس کے ساتھ برابری کرے گا یا مل جائے گا اور جنگ میں جہنمی قسم کی انتہائی مولت آتشی ہتھیار استعمال ہوں گے نعمت اللہ شاہ ولی کے مطابق یعنی اچانک حج کے دنوں میں امام مہدی ظاہر ہوں گے اور یہ تمام دنیا میں بات مشہور ہو جائے گی اس کے بعد اسفہان شہر سے دجال ظاہر ہوگا اسفہان شہر سے اور اس کے قتل کرنے کے لئے حیث علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور ایک شیر ان پیشگوئیوں کے نازک تنین مرنے پہ نعمت اللہ شاہ ولی کا یوں ہے کہ اے نعمت اللہ شاہ خاموش ہو جا رب کے رازوں کو ظاہر نہ کر نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئیاں کچھ دو ہزار اشار کے قریبیں ہوتی ہیں جمعی سے صرف ساڑھے تین سو اب آج کے وقت دستیاب ہیں اور ایک ہزار سال پر محیط اتنی طویل اور مستند پیشگوئی کرنے کا یہ اللہ نے غالبان اتانی کیا یعنی نعمت اللہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور میں سب کچھ دیکھ رہا بیٹھا موسیقی